گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے ابھی اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو آپ گرفتاری کہتے ہیں یا نہیں کہتے آپ نے کیمروں کے آگے یہ کر لیا کیمروں کے آگے یہ کر لیا ایک اپنے ہی پسند کی جیل بنائی ہوئی تھی بلکہ میں اس کو جیل کیوں کو پنجرہ کہہ لیں آپ ایک جو ہے وہ سلطان راہی بنا ہوئی تا قیدیوں والی وین کے اندر تصویریں بھی کچھ رہی ہیں قیدیوں والی وین کے ساتھ میڈیا سے انٹریکشن بھی ہو رہا ہے پہلے فواج صاحب نے بات کی انہیں کہا جی انتوسی گل کرو تو محمد مالک صاحب نے کہا بہت ڈیمیش تھا بلکہ جنرل فیض کا بہت بڑا ایک گالی نکل گئی مالک صاحب کے موں سے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ریجلل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے ابھی اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو آپ گرفتاری کہتے ہیں یا نہیں کہتے بہرحال بدھ سے کہا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ جناب جیل بھرو تحریک کا جو ہے وہ آغاز ہونے جا رہا ہے اور بدھ سے جو ہے وہ ہم یہ تحریک شروع کر رہے ہیں تو آج لہور سے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے چیرنگ کروس کے اوپر جو ہے وہ بیسکلی یہ مجمع سارا جتنا بھی پاکستان تحریک انصاف کا تھا وہ اکٹھا ہونا شروع ہوا اب میں نے جو کچھ دیکھا ہے میں صبح سے جو اس کی کوریز دیکھ رہا ہوں چار پانچ مختلف پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں ایک تو جو لہور کی قیادت تھی اس کے ساتھ ساتھ میں طب اس کے اندر جو دیگر افراد تھے اس میں عصد عمر صاحب آزم سواتی صاحب یہ چند ایسے لوگ ہیں جن کا لہور سے تعلق نہیں ہے لیکن یہ لوگ گرفتاریاں شاہ مہود قریشی صاحب ملتان سے ان کا تعلق ہے یہ لوگ بھی یہیں پہ گرفتاریاں دینے کے لئے آئے اچھا چیرنگ کروس جو ہے نا یہ جو جو لوگ لہور سے واقف نہیں ہیں چیرنگ کروس جو ہے وہ لہور کی سیاست کے حوالے سے ایک بڑی اہم جگہ ہے یہ بالکل پروینشل اسیمڈی جو پنجاب اسیمڈی اس کے سامنے جو چوک ہے اسے چیرنگ کروس کہتے ہیں تو ماضی کے اندر بہت جلسے یہاں پہ ہو چکے ہیں چاہے وہ زیادہ اور ہو یا کچھ بھی ہو ہمیشہ کئی پولٹیکل ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ یہیں پہ ہوتی ہیں تو اسی کو جو ہے آج گرد بنایا گیا اسی کو جگہ یہ چوز کی گئی کہ ہم یہاں پہ سارے جمع ہوں گے اور اس کے لئے مختلف علاقوں سے جو ہے لہور کے مختلف ایریاس سے جو ہے مختلف چھوٹی چھوٹی ریلیز اولیاں وہ جو ہے وہ وہاں پہ پہ پہنچنا شروع ہوئی خاص طور پہ جو ایک ویزبل جو پریزنس تھی وہ ہلکہ انہیں ایک سو بیس کے میں وہ ریجسٹر بھی یہ کروانا چاہ رہے تھے کہ جناب انہیں ایک سو بیس سے جو ہے وہ لوگ آئے ہیں مدہ کافی لوگ آئے ہیں اچھی بات ہے اچھا اب میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ جیل بھرو تحریکہ اعلان کیا گیا تھا عمران خان صاحب کی جانب سے تو میں نے اس وقت چند شرائط رکھی تھی کہ جناب یہ شرائط پوری ہونا بہت ضروری ہے اور اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جناب یہ لہور شہر جو ہے یہ تقریباً دو کروڑ آبادی کا شہر ہے اور دو کروڑ آبادی کا صرف اگر ون پرشنٹ بھی اگر آپ نکال لیں تو وہ دو لاکھ بنتا ہے تو اگر دو لاکھ نہیں تو کم از کم اور کچھ نہیں پچاس ہزار بنتا تو آکر گرفتاری دے یہاں پہ مطلب وہ جیلوں کو بھرے دیکھئے اصل مقصد آپ کا کیا ہے اصل مقصد یہ اس قسم کی جو تحریکیں ہوتی ہیں اس کا مقصد اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنی جیل بھرو جیل بھرو بھرو سے مراد ہے مطلب ایک جمع غفیر آ جائے وہ جو اپنے آپ کو گرفتار کروانے کے لیے تو اگر اتنی زیادہ پاپلیشن آ جائے تو پولیس جو ہے وہ سٹ پٹا جائے گی پاگل ہو جائے گی نگرہ حکومت کو سمجھ نہیں آئے گی کی کریے کیا کریں اتنا زیادہ پریشر آ گیا ہے اور اس کے بعد آپ گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالنے میں کامیاب ہو سکیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو جتنا میں نے کراؤڈ دیکھا وہ بڑا ہی ایک ڈسپوائنٹنگ کراؤڈ تھا بہت ڈسپوائنٹنگ کراؤڈ تھا جو ایکچولی اس کام کے لیے آگے آیا اور جب وہ آیا بھی وہاں پہ ٹھیک ہے ایک اچھا کلر فول ایونٹ جو ہے وہ ہو گیا آپ نے کیمروں کے آگے یہ کر لیا کیمروں کے آگے یہ کر لیا ویری گوڈ مطلب حقیقی ازادی ویٹیور ایس مطلب ایک اچھا پولٹیکل شو جسے کہتے ہیں نا رنگ آپ نے بھر دی ہے اچھا that's very good لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھائی ذرا ایک دفعہ میں سارے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آپ پوری دنیا کے اندر جب بھی یہ جیل بھرو موومنٹس پہلے ہوئی ہیں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے ماضی کے اندر بہت بہت دفعہ اس قسم کی موومنٹس ہوئے ہیں پوری دنیا میں ہو چکی ہیں ذرا ایک دفعہ جا کے اس کو دیکھئے اس کو ذرا سٹڈی کیجئے کہ ماضی کے اندر جب اس طرح ہوتا تھا تو وہ کن بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ ہوتی تھی اور وہ کس طرح آپریٹ کی جاتی تھی وہ جیل بھرو تہری یہاں پہ کیا ہوا یہاں پہ قیدیوں کی وینیں جو ہیں وہاں پہ کھڑیویں تھی وہاں پہ جیو نے یہ رپورٹ کیا کہ جناب عصد عمر شامہود قریشی آزم سواتی حماد عزر یہ لوگ آئے اور زبرزتی جو ہے وہ پولیسی وین میں جا کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کے وہاں پہ انہیں تصویریں بھی کچھا لی مطلب یہ بلکل اسی طرح ہی تھا کہ اچھا اس میں میں یہ نوٹ کر رہا تھا کہ جو ان کے اپنے جو پسندیدہ چینلز ہیں انہیں کہے جی وہ گرفتار ہوگے گرفتار ہوگے گرفتار ہوگے یہ اس کو گرفتار ہونا نہیں کہتے اس میں آپ ایک کوئی وائلیشن کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ پولیس آپ کو گرفتار کرتی ہے اور پھر گرفتار کر کے پراپر جیل میں لے کے جاتی ہے طریقہ کار یہ ہوتا ہے اچھا سب سے بڑی امپورٹن بات عمران خان صاحب نہیں آئے ظاہری بات ہے اب ان کا ایک انجری کا بھی ایشو ہے لیکن گرفتاری انہیں نہیں دی جبکہ ایکشوری کئی لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ جی سب سے پہلی گرفتاری عمران خان صاحب دیں گے پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں نے کہا تھا سب سے پہلی گرفتاری عمران خان صاحب دیں گے انہوں نے گرفتاری نہیں دی تو دوسرا میں نے وہاں پہ ایک اور بھی میں نے ایک سٹنٹ دیکھا یہ پولٹیکل سٹنٹ چلتے ہیں ساری جماعتیں کرتی ہیں یہ نہیں میں پلیز اس کو یہ مت سمجھے گا کہ میں صرف یہ پاکستان طریقہ انصاف کو کہہ رہا ہوں یہ پولٹیکل اس کو ہمیں اتنی دیر ہو گئی ہے جلسے جلوسوں کو اعتجاجوں کو کور کرتے ہوئے کہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پولٹیکل سٹنٹس کیوں ہیں وہ کیا کھیلے جا رہے ہیں وہاں پہ ایک اپنے ہی پسند کی جیل بنائی ہوئی تھی اپنا بلکہ میں اس کو جیل کیا ہوں پنجرہ کہہ لیں آپ کہ جی وہ پنجرہ بنا کے جو ہے نا ان کے کارکن اندر گھسے ہوئے ہیں ایک جو ہے وہ سلطان رہی بنا ویتا ہے اس نے یوں کر کے جو ہے وہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے پتہ نہیں بڑا سلطان رہی تو اسی بند کتا ہے اندر اس نے اپنا ہی پنجرہ بنایا ویتا اور وہ پنجرے کے اندر جو ہے وہ کہہ دوا ویتا تو مجھے ازرائی مزاہ کسی نے کہا یار یہ جیل بھرو طریق ہے یا پنجرہ بھرو طریق ہے تو خیر یہ ہوتا ہے یہ ساری جماعتیں کرتی ہیں مجھے نا ایکچولی جب یہ ویجولز میں دیکھ رہا تھا یہ تصویریں میں دیکھ رہا تھا تو جے سالک مجھے یاد آگئے جے سالک مجھے بڑے یاد آئے جے سالک بھی ایک مائنورٹی سے تعلق رکھنے والے ایک پولٹیشن ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے بعد میں ان کے پاکستان پیپلز پارٹی سے کچھ اختلافات ہو گئے تھے لیکن اس طرح کی جو پولٹیکل سٹنٹس تھے وہ پاکستانی سیاست میں انٹریڈیوز کرنے والے اگر کوئی حالیہ تاریخ کے اندر اگر آپ کوئی نام ذہن میں آتا ہے تو وہ جے سالک صاحب کا آتا ہے جے سالک صاحب نے اسی طرح کا ایک پنجرہ بنوایا تھا اور وہ اس کے اندر اتجاج کے طور پر انہوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا تھا اور ان سے اظہار ایک جہتی کے لئے اس کے بعد کئی لوگ جو ہیں وہ مختلف پارٹیوں کے سیاست دان ان سے آ کے ملا کرتے تھے بہت کئی دن تک وہ ایکچولی اس کے اندر بند رہے تھے اور یہ بلکہ ایک تصویر ہمیں آرکائیوز میں سے ملی کازی حسین احمد صاحب جو صابق امیر ہوتے تھے جماعت اسلامی کے وہ ان سے آ کے ملے بھی تھے ان سے تو یہ اس طرح کی یہ پولٹیکل سٹنٹس ہوتے ہیں یہ کیے جاتے ہیں پوری دنیا میں ہوتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی سیریسنس کتنی ہے ایکچولی اس سب کچھ کرنے کو آپ کتنا کو اس کو افیکٹیو لی کر رہا ہے آپ بیسیلی صرف ایک پولٹیکل شو آپ نے کر رہا ہے یا ایکچولی یو مین ایٹ ایکچولی یو مین ایٹ نا اس کے بعد آپ یقین کیجئے کہ حکومتیں واقعی ہل جاتی ہیں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ جو کچھ بھی چیرنگ کروس مارلوڈ کے اوپر ہم نے دیکھا ہے اس سے جو بھی نہیں رنگے گی جو بھی نہیں رنگے گی اس سارے اپیسوڈ سے ہاں آپ کے سوشل میڈیا کے لانڈیل اپاڑے جو ہیں اس کے اوپر بھنگڑے ڈالیں گے اس کو پرپگیٹ کریں گے اپنے ویوز کے لیے لائکز کے لیے شیرنگ کے لیے یہ ساری چیزیں یہ کریں گے لیکن اگر کسی کے ذین و گمان میں بھی کہیں پہ دور ہے یہ کوئی بات ہے کہ جناب اس سے جو حکومت وقت ہے اس کے اوپر پریشر ڈال جائے گا اور وہ پھر الیکشن کرانے کے لیے جو ہے وہ سوچ لیں گے بلکل کچھ رہے کہیں پہ بھی نہیں کہیں قریب قریب بھی کہیں نہیں ہاں وہ اور بات ہے کہ اگر کسی اور روٹ سے الیکشن اناؤنس ہو جائے ہیں جو ایک نیا روٹ انہوں نے استعمال کیا ہے پریزیڈنٹ والا اس سے اگر اناؤنس ہو جائے تو ہو جائے لیکن اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ جی جی اس جیل بھرو تحریک سے یا پنجرہ بھرو تحریک سے جو ہے وہ آپ اپنے اجیکٹیوز کو اچھیف کر لیں گے تو میں نے اب تک کی جو پرفارمنس دیکھی ہے اس میں مجھے کوئی ایسی خاطر خواب پرفارمنس ہوئے وہ نظر نہیں آئے کارکن ان کو ایکٹیویٹ کرنا ان کو موٹیویٹ کرنا اس کے لیے it's a good good gimmick جو آپ کر سکتے ہیں that's very good لیکن I don't see this actually making a very big impact جو frankly speaking تو جب تک ہم یہ ابھی کیا کہتے ہیں بلکہ میں interesting آپ اس گرفتاری کے آپ اندازہ کیجئے کہ وہ وین کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور وین کے اندر بیٹھ کے تصویریں بھی کچھ رہی ہیں ٹھیک ہے قیدیوں والی وین کے اندر تصویریں بھی کچھ رہی ہیں قیدیوں والی وین کے ساتھ میڈیا سے انٹریکشن بھی ہو رہا ہے گفتگو بھی ہو رہی ہے شاموت قریشی صاحب جو ہے وہ میڈیا سے انٹریکشن بھی کر رہے ہیں یہ اس کو گرفتاری نہیں کہتے اس کو بالکل بھی گرفتاری نہیں کہتے گرفتاری جب ہوتی ہے نا تو وہ سی صحیح طریقے سے گرفتاری تو بس ٹھیک ہے یہ یہ جب باقی سیاری سیاسی جماعتوں کے پاس رائٹ ہے تو پاکستان طریقہ انصاف کے پاس کیوں نہ ہو ٹھیک ہے مذہب سیاسی رنگ بازیاں سب کا حق ہے سب کا حق ہے وہ سارے کریں تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو بہرحال ایک ڈیولپمنٹ جو ہے یہ ہوئی ہے اچھا اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بزرد تھوڑی کانونی اچھا اس میں انٹرسٹنگ آج ایک خبر یہ چلی ہے سما کے اوپر یہ خبر چلی کہ جی پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما عثمان ڈار صاحب ان کو آج صبح گیارہ بجے انٹی کرپشن کے محکمے نے جو ہے وہ وہ بلائے ہوا تھا سیالکورٹ میں انہوں نے پیش ہونا تھا وہ وہاں پہ پیش نہیں ہوئے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی تین مرتبہ ان کو بلائے جا چکے اب تک لیکن وہ پیش نہیں ہو رہے اور گزشتہ رات جو وہ لہور سے دبائی چلے گئے ہیں یہ سما نے رپورٹ کیا ہے تو یہاں پہ ایک تحریک کا آغاز ہو رہا ہے اور عثمان ڈار صاحب یہاں سے باہر چلے گئے ہیں اب آئی ڈنو یہ سما نے اس کو رپورٹ کیا ہے ایک خبر جو ہے وہی ہے اچھا اس کے علاوہ عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ ایک اور خبر جو ہے وہ سائفر کے حوالے سے سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاسی فائز عیسیٰ نے سائفر کی تحقیقات کے لئے دائر اپیلوں کی چیمبرز میں جو ہے سماعت کی یہ اس دورانے سماعت جج صاحب نے کہا کہ جی سائفر کی تحقیقات کرانا حکومت کا کام ہے عدالتیں کیوں مداخلت کریں مبینہ بین الاقوامی سازے سے عمران حکومت گرانے کی تحقیقات اس وقت کے وزیراعظم چاہتے تو خود بھی کروا سکتے تھے انہوں نے کہا عدالت سنی سنائی باتوں کی تحقیقات کا حکم کیسے دے سکتی ہے ہم قیاس رائیوں پر یقین نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم چاہتے تو سفارتی سطح پر تعلقات مندکتہ بھی کر سکتے تھے حکومتی اختیار اپنے مداخلت نہیں کریں گے اور نہ حکومت کو اپنے اختیار اپنے مداخلت کے ہم اجازت دیں گے میں قاغذ لہرا کر الزام لگاؤں کہ مجھے فلان وکیل نے قتل کی دھمکی دی ہے کیا اس طرح ایف آئیر درد ہو جائے گی انہوں نے جو وکیل تھے جی ایم چودری ان سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے برابر میں پارلیمنٹ کی عمارت قائم ہے جائیں جا کر پارلیمنٹ کو کہیں کہ وہ ہمیں اختیار دے پھر ہم مداخلت کر سکتے ہیں سب سنی سنائی باتیں ہیں اس پہ وکیل نے کہا کہ پاکستان کمیشن آف انکوائری کا انہوں نے حوالہ دیا اس پہ جات صاحب نے کہا کہ کمیشن آف انکوائری ایکٹ میں انکوائری کمیشن بنانے کا اختیار بھی حکومت کے پاس ہے جس کا کام ہے اسی کو کرنا چاہیے اسی سے ملک آگے بڑھے گا جو ایک اور وکیل تھے نیم الحسن صاحب انہوں نے کہا کہ جی اس وقت حکومت نے سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ بلائی اور ڈماش شاری کیا تھا جس صاحب نے وکیل سے سوال کیا کہ یہ ڈماش کیا ہوتا ہے تو اس پہ وکیل نے کہا کہ مجھے نہیں پتا جس پہ جس صاحب نے کہا کہ مجھے بھی نہیں پتا مطلب آپ سوچیے کہ جو وکیل وہاں پہ کھڑا ہے اس کو اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے کہ ڈماش کس چیز کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ جو ہے وہ سامنے جس صاحب کے سامنے مطلب ان کے سامنے کھڑا ہوا یہ بات کر رہا ہے تو بعد میں جو ہے وہ عدالت نے ریجسٹر آفس کے اعتراضات کو برقرار رکھا اور یہ تمام اپیلیں جو ہیں ان کو مسترد کر دیا گیا اس کے علاوہ ایک اور ڈیویلپنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے جناب اسلامباد ہائی کورٹ سے اور وہاں پہ عمران خان صاحب کی بینکنگ کورٹ میں انہوں نے دخواس کی تھی کہ ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے اس کیس کی سماعت میں وہ شامل ہونا چاہتے ہیں بینکنگ کورٹ میں یہ حاضر نہیں ہو رہے تھے آپ کو پتا ہے پچھلے کئی کیسز کے اندر یہ حاضر نہیں ہوئے تو یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے کہا جی بینکنگ کورٹ میں مجھے ویڈیو لنک کے ذریعے لے لیا جائے جسٹس محسد اختر کیانی اور جسٹس تاریم محمود جہنگیری نے جو ہے اس کیس کی سماعت کی عمران خان صاحب کے وکیل سلمان سفدر اور سپیشل پروسیکیوٹر رزوان عباسی جو ہے عدالت میں پیش ہوئے اس میں عمران خان صاحب کی نئی میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ اس کیس کے اندر پیش کی گئی عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا کہ جی عمران خان کی میڈیکل رپورٹ بیس فروری کی ہے عدالت نے کہ گزشتہ سماعت والے حکم کی تعمیل ہوئی ہے ٹرائل کورٹ کے سامنے زخموں کے اصل ہونے پر اعتراض اٹھایا گیا یہ اعتراض عمران خان کے لئے کافی ڈسٹرائبنگ تھا جج صاحب نے کہا کہ جی وہ معاملہ ٹرائل کورٹ کے سامنے ہے وہی پہ دیکھا جائے گا سپیشل پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی عمران خان ابھی تک اس کیس میں شاملے تفتیش بھی نہیں ہوئے عمران خان سڑکوں کی بندش پر بھی استثناء مانگتے رہے عدالت نے درخواس مسترد کرتے ہوئے عمران خان کو اٹھائیس فروری کو بینکنگ کورٹ میں پیش ہونے کا حکم دے دیا اور عدالت نے قرار دیا کہ اٹھائیس فروری تک عمران خان کی زمانت کے فیصلے پر حکم امتنا جو ہے وہ برقرار رہے گا سٹے آرڈر جو ہے ویسے وہ برقرار رہے گا لیکن انہیں کہا ہے کہ جناب ویڈیو لنک نہیں آپ فیزیکلی وہاں پہ پیش ہو میں نے آپ کو یہی بات کہی تھی کہ اس سے پہلے جب یہ لہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تھے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب یہ جو دیگر کیسز ہیں اس کے اوپر اس کا اثر آنا شروع ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب فیزیکلی اگر وہاں پہ جا سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی جانا پڑے گا اور میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلوکس کے اندر یہ بھی بات کہی تھی کہ یہ جو نہیں جا رہے جو بار بار بلانے کے باوجود بھی پیش نہیں ہو رہے اور الٹیمیٹلی پھر ان کو پیش ہونا پڑا انہوں نے دو تین دن اس چیز کو لنگر آن کیا لیکن اس کے بعد پیش ہونا پڑا اس میں وجہ ہی یہی تھی کہ اگر ایک دفعہ ادھر چلے گئے نا تو پھر باقی کوٹس کے اندر بھی جو یہی کہا جائے گا کہ جناب فیزیکلی آئے تو آپ کے لیے مارجن جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا اسی لیے اب 28 فروری کو عمران خان صاحب کو یہ کوٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جی آپ ہر صورت میں پیش ہو اور 28 تک کی جو ہے وہ آپ کا سٹے آرڈر برقرار ہے تو عمران خان صاحب کو فیزیکلی آنا پڑے گا پاکستان طریقہ انصاف کے چند ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب 28 ساری کو اب فیزیکلی پیش ہو جائیں گے اور اگر یہ فیزیکلی پیش ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے مسائل جو ہیں وہ جو ایشو آیا ہے زمانت کا یہ بھی کافی اتک جو ہے وہ حل ہو جائے گا اچھا اس کے علاوہ ایک ویڈیو سامنے آئی وی ہے یہ کل ایکچلی تھوڑا صاحب نے ڈسکس کیا تھا ایک اس میں پٹیکلر پوائنٹ جو ہے وہ رہ گیا تھا وہ یہ تھا کہ جناب فواد چودری اور پرویز الہی جو ہے انہوں نے کل میڈیا ٹاک کی تھی وہاں پہ تو اس کے اندر ایک پٹیکلر پوائنٹ کے اوپر جب فواد چودری ایکچلی پرویز الہی کو کہتے ہیں کہ جی ہنتوسی گل کرو پہلے فواد چودری صاحب نے بات کی انہوں نے کہا جی ہنتوسی گل کرو تو پرویز الہی صاحب نے نا اپنے ٹپیکل وہ گجراتی پنجابی ایکسنٹ میں انہوں نے کہا توسی ویدہ دستو نا انہوں نے فواد چودری صاحب نے ان کو کہا جی توسی ویدہ دستو نا یہ جو نیا سفر شروع ہوا ہے تو پرویز الہی صاحب نے کہا کہ گلت سنو نا ایک منٹ گلت سنو اب وہ فواد چودری صاحب ظاہری بات ہے خود بھی انکر رہے ہیں میڈیا سے ان کا تعلق رہا ہے خود بھی وزیر اطلاعات رہے چکہ ان کو پتا تھا سامنے مائک کی جو ہے نا وہ پوری ایک برمہار ہے تو انہوں نے کہا مائک پہنے ہیں ایس طرح کر کے ایس طرح کر کے میں نا گل کرو تو وہاں پہ فواد چودری صاحب نے جو ہے نا ان کو ان نے کہا میرے کان نج گل کرو تو وہ پرویز الہی صاحب نے نا ان کو کہا کہ اوہ صدر والی گلتیں کرو نا جیڑا صدر میں بننا ہے تو وہ فواد چودری صاحب نے کہا آو 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 تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پرویز علیہ صاحب کو جو ہے وہ ہم نے طریقہ انصاف کا صدر بنانا ہے اور اس کی بھی آج سینئر لیڈیشپ نے جو ہے وہ منظوری دے دی ہے اور آئندہ آئین کے مطابق آگے چل کے جو ہے اس پر عمل درامت بھی ہو جائے گا تو بہت بہت مبارک کو پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کو میں نے آپ کو بہت پہلے یہ بات کہی تھی آپ کو یاد ہوگا اپنے ایک وی لاغ میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت مبارک پاکستان طریقہ انصاف کا نیا صدر جو ہے وہ پرویز علیہ صاحب کو بنایا جا رہا ہے وہی پرویز علیہ جن کو عمران خان صاحب نے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا ہے تو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جس کو آپ کی پارٹی کے سنبرہ کہہ چکے ہیں وہ اب آپ کے پارٹی کے صدر ہوں گے مزہ آئے گا بہت مزہ آئے گا آپ نے سلوٹ مارنا ہے جہاں پرویز علیہ صاحب نظر آئے نا فوراں اسی وقت سجاعت ادھر آنا چاہیے اور یہاں پہ سلوٹ مارنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور خبردار آج کے بعد خبردار کسی نے پارٹی کے اندر مورسی سیاست کے بارے میں کوئی بات کی کیونکہ اب مونس علیہ بھی ساتھ آئے آپ کو ون پلس ون کا توفہ ہے یہ یہ ون نہیں ہے صرف ون پلس ون کا توفہ ہے تو آپ نے سیدھا اسی وقت سلوٹ مارنا ہے اور شکریہ آدھا کرنا ہے اور انشاءاللہ پرویز علیہ صاحب کے نام کے ساتھ جو ہے اب صاف چلی شفاف چلی پرویز علیہ کی تحریکیں صاف چلی کیونکہ زین میں رکھئے گا صدر کا عددہ سب سے بڑا ہوتا ہے پارٹی کے اندر جس طرح مسلمی قنون کے اندر ماشاءاللہ صدر جو ہے وہ شباز شریف صاحب ہیں تو یہاں پہ پرویز علیہ صاحب صدر بننے جا رہے ہیں تو اب آپ نے عزت کرنی ہے صحیح طریقے سے ٹھیک ہے مزہ بہت مزہ آنے والا ہے بڑے مزے کی رائیڈ ہوگی آپ دیکھئے گا تو سی بہت مزہ آنا ہے اس کا اچھا اس کے علاوہ کل ایک انٹرسٹنگ چیز ہم نے نوٹ کی ہمارے جو ٹیم کے ایک صاحب ہیں بہت شرارتی بلکہ پتہ نہیں یہ لفظ نہیں وہ چھوڑ دیں وہ بڑا پیڑا قسم دے لفظ ہے میرا نہیں خیال میں ایک فیملیز بیٹھی ہوتی ہیں سنری ہوتی ہیں لفظ ٹھیک نہیں یہ ان کے لئے بر بر ہیز ایز کننگ ایز 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 ای موکس لومڑی کی طرح خاجہ آصف صاحب محمد مالک صاحب کے شوہ کے اندر تشریف لے کر آئے ہوئے تھے کل باقی تو ساری سیاست کے حوالے سے اور یہ ساری چیزیں گفتگ ہوئی ہی میں نظر چھوٹی سی بات جو ہے وہ خاجہ آصف صاحب نے ان کو کہا جنرل فیض کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور انہوں نے جنرل فیض کے بارے میں بھی کہا کہ جنرل فیض جو ہیں وہ ان کو آکے اغوانستان کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ بریفنگ دینی چاہیے بتانا چاہیے پارلیمنٹ کو کہ کیا ٹھیک ہوا ہے آپ نے تو کہا تھا جی everything will be all right آپ کو یاد ہوگا جنرل فیض ایک دور اغوانستان کہے تھے تو وہ چائے بھی پی رہے تھے ساتھ ساتھ تو اس وقت ایک کومنٹ انہوں نے کیا تھا جی everything will be all right تو کیا ٹھیک ہوا ہے بتائیے اب خاجہ آصف صاحب خود بھی جو ہے وہ جو موجودہ ڈی جی آئیس ہیں جنرل ردیم ان کے ساتھ اغوانستان کے اندر موجود ہیں بلکہ یہ تصویریں بھی جو ہیں وہاں سے یہ سامنے آئی ہیں بہرحال coming back to that تو وہ اس میں ایک interaction ہوا اس میں خواجہ آصف صاحب یہ غور سے سنیے کہ بڑی interesting چیز ہے خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی دہشتگردی پچھلے کوئی چھے مہینے میں تو نہیں ہوئی ان لوگوں کو کون لے کر واپس آیا کنوں نے بسایا آکے انہوں کنوں نے پارلیمنٹ میں آ کر تین چار دفعہ briefing دی everything will be all right اور چائے کا کپ پکڑ کر جی سب ٹھیک ہو جائے گا سرینہ میں کھڑے ہو کر کپ پکڑ کر یہ کہا گیا کہ جی سب ٹھیک ہو جائے گا تو محمد مالک صاحب نے کہا بہت damage تھا بالکل جنرل فیض کا بہت بڑا اب یہ جو آگے جو لفظ تھا نا جو لفظ استعمال ہوا وہ ہمارے کانوں کو تو اس طرح لگا کہ شاید ایک گالی نکل گی مالک مالک صاحب کے مو سے اب وہ لفظ جو ہے وہ ایف سے شروع ہوتا ہے میں آگے میں آگے مزید بات نہیں کرنی میں ٹھیک ہے وہ مجھے یہ مت کہیے گا کہ لفظ جو ہے وہ میں اب آپ کو repeat کر کے سناوں تو یہ اس طرح کا اب وہ آہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کسی نے نوٹ کیا کہ نہیں کیا لیکن ہماری ٹیم کے ایک بندے نے کیونکہ وہ ظاہری بات ہے ہماری ٹیم کے لوگ جو ہیں نا یہ مختلف پروگرامز کو بیٹھ کے سنتے ہیں اس پہ research وغیرہ کرتے ہیں کس نے کیا بات کہی اور ظاہری بات ہے خواجہ عاصف صاحب کا اگر interview ہو تو ہم وہ بھی سن رہے تھے تو میری ٹیم کے جب member جو ہیں انہوں نے جب مجھے بھیجا تو پہلے تو میرے اپنے کان جو ہے نا وہ کھڑے ہو گئے کیونکہ میں خود اس پہ چند لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا اور جب میں نے اس کو play کر کے سنایا میں کہا ایک ہی ہو گیا وہ غلط قسم کی آوڈیو آپ کے بھی ہوں گے دوستوں کے ساتھ جب آپ کو اس طرح کی آوڈیو آ جائے تو میں دوست کو بڑے نوملی میں سن رہا تھا لیکن یہ ایک دم میرا ہاتھ بھی ہل گیا میں کوئی ایک ہی کہتا ہے تو یہ ایک incident جو ہے وہ کل رات کو ہوا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کس طرح cover up ہوگا لیکن بہرحال یہ ایک incident ہوا ہے کہ وہ مو سے جو ہے وہ یہ بات نکل گئی اچھا اس کے علاوہ at the end ایک on a serious note میں ایک چیز رہا شیئر کرنا چاہوں گا عرشت شریف صاحب چیرے انکر پرسن آج ان کی پچاسویں سال گرہ ہے مختلف سیاسی رہنماؤں نے اس سلسلے میں جو ہے وہ tweets بھی کی ان کی families کے حوالے سے زیاری بات ہے ایک بہت ہی دکھ پڑا یہ ایک حادثہ ہے اور مجھے جس بات کا سب سے زیادہ افسوس ہے i want to say this on record کہ اس معاملے کی تحقیقات جو ہے نا وہ literally ایک dead end کے اوپر کھڑیمی ہیں جس طریقے سے اس کی investigation ہونی چاہیے جس طریقے سے اس family کو صرف اس family کو نہیں بلکہ ہماری community کو کیونکہ وہ ہماری family کا حصہ عرشت شریف صاحب ہماری family کا حصہ تھے آپ کو لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے ان کی کئی باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن he was a journalist and the way he was murdered اس کا جس طریقے سے تحقیقات ہونی چاہیے تھے وہ یہ حکومت کرنے میں ناکام رہی ہے frankly speaking اور مجھے کوئی headway اس کے اندر نظر نہیں آرہا we miss him a lot اور میں اس کو اپنی ان کی جو family ہیں ان کی جو اہلیہ ہیں ان کے جو بچے ہیں i want to convey my message to them کہ میرا میرے اس اس مشکل گھڑی میں اس آج کے دن میری پوری sympathیز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں and i hope and i wish and we will keep on trying this کہ ان کو جلد از جلد جو ہے وہ انصاف ملنا چاہیے اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ